معاشرہ اور سماج جب تقوی اور پرہزگاری سے دور ہو جاتا ہے معاشرہ اور سماج میں برائیوں کا غلبہ ہونے لگتا ہے اور نیکیاں رخصت ہونے لگتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ایسے معاشرہ اور سماج پر آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آراف آیت 96 میں فرماتا ہے کہ اگر بستی والے معاشرے والے ایمان والے ہوتے تقوی والے ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ رحمتیں نازل فرماتا ہے کیسے؟ ایسے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا اگر بستی والے ایمان لیاتے اور تقوی اختیار کرتے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَائِ وَالْأَرْضِ تو بستی والوں پر ہم آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے اور زمین پر سے بھی برکتوں کے دروازے کھول دیتے وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَاخَدْنَاهُمْ بِمَاکَانُوا يَقْسِبُونَ بستی والوں نے نبی کی باتوں کو جھٹلایا تو ان کے غلط عمال کی وجہ سے ان کے بورے کاموں کی وجہ سے ہم نے انہیں دباؤ چلیا ہم نے انہیں پکڑ لیا محطرم ناظرین دو باتوں کے قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ وَاتَّقَوْ آمَنُوا اگر بستی والے متقی ہوتے پرحزگار ہوتے ایمان والے ہوتے تو بستی والوں پر عذاب نہیں ہوتا پتہ چلا جو معاشرہ و سماج ایمان اور تقوی پر چلتا ہے اور اس معاشرہ و سماج کے اندر ایمان کا بولبالہ ہوتا ہے تقویٰ اور پرحزگاری کا بولبالہ ہوتا ہے اس معاشرہ و سماج میں اللہ تبارک و تعالی کی برکتیں نازل ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس محلے کو اس معاشرے کو اس سماج کو اللہ تبارک و تعالی برائیوں سے بچاتا ہے اللہ تبارک و تعالی عذاب سے اور بیشنیوں سے بچاتا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں